حضرت علی شیرِ خدا فجر کا وقت تھا ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی تری سٹھ سال عمر مبارک تھی کوفے کی جامعہ مسجد میں نماز پڑھانے آ رہے تھے ہر دروازے پر دستک دیتے اٹھو السلام خیر امین النوم رستے میں حضرت علی لوگوں کو جگاتے جگاتے آئے جب مسجدیں کوفہ میں پہنچے تو ایک بدبخت خنجر چھپائے کھڑا تھا اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو خنجر مارا وہ دوستانہ جو دس سال کے عمر میں شروع ہوا تھا جب شیرِ خدا کو خنجر لگا تو پتہ لفظ کیا تھے فوزتو بے رب القعبہ لوگوں رب قعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں گا میری زندگی دین کے کام آ میں کامیاب ہوں گا حضرت علی کی داڑھی ساری لفظ سے بھار گئی تھے حضرت شیرِ خدا فنوائے کرتے تھے کہ دفعہ میں بڑا بیمار ہوا میرے سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا حضرت امار داری کرنے آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں بچوں گا کہ نہیں حضرت نے فرمایا علی نہیں دوسرے وقت دنیا سے جائے گا جب تیری داڑھی لہو سے رنگین ہو جائے شیرِ خدا کہتے ہیں جب زخم لگا تو میں نے نیچے جھکا کر دیکھا تو داڑھی لہو سے بھری ہوئی میں نے کہا بس بھئی کامیاب ہو گیا جہاں میں مسجد خوفہ میں مولا علی نے سر سجدے میں رکھا اور اسلام کی تاریخ کا وہ شخص جس شخص نے اپنی بچپن سے لے کر جوانی جوانی سے لے کر بڑا پا اور جاتے جاتے امام حسن اور حسین کو قریب بلایا اور وسیعت کر گئے بیٹا جینا اسی کا ہے جو دین کے لئے جیئے بیٹا مرنا اسی کا ہے جو دین کے لئے مرے جس دھج سے کوئی بقتل میں گیا وہ شان سلامت رہنی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں حضرت شیرِ خدا کررم اللہ تعالی وجل کریم خاتم الخلافات ان پر خلافت اسلامیہ ختم ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی جس دن مثال ہوا آپ کے بیٹے کہتے ہیں اس رات مولا علی نے خزانے کا مال سارا ایک رات کا لے تقسیم کیا اور پھر جس جگہ مال خزانہ ہوتا تھا وہاں دو نفل پڑھ کے کہا اے اللہ میں نے تیرے بندوں کی امانت تیرے بندوں تک پہنچا دی زندگی دین کے نام کر کے وہ شیر رخصت ہوئے اکیس رمضان و مبارک کی شام تھلی تو حضرت علی المرتضہ شیرِ خدا رخصت ہوئے